موسیقی اسلام علیکم میرے بیارے ناظرین و کریم بے خیر مقدم کرتی ہوں میں معرفہ نواز احمد آپ سبھی کا اپنے ایک نئے ویڈیو میں ویڈیو میں آج آپ لوگ دیکھنے والے ہو ہمارے شہر کولکتا ایڈیا میں کیسے محرم کے چار تاریخ کو منایا جاتا ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور لوگوں کی کیا کیا چیزوں سے جڑی ہے آستائیں مانیتائیں تو وہ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو اپنے اس ویڈیو میں دکھاؤں گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور جہاں تک ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی دیکھ سکے اور جان سکے ہمارے کولکتا ایڈیا میں کیسے محرم کے چار تاریخ کو منایا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو لے کر چلتی ہوں اس جگہ پر جہاں پر امام حسین صاحب کے دلدل مطلب کہ زلجنہ کا شبی نکالا جانے والا ہے تو چلی چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے آئے بھائی میرے پیارے ناظرین و کریم تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ایڈیا آپ لوگ دیکھ رہے ہونا یہ ہمارے کولکتا کا سمشل ہدا روڈ ہے اور یہیں سے ہر سال محرم میں چار تاریخ جب ہوتی ہے تو یہاں سے دلدل نکالا جاتا ہے میرے بہت سارے ویورز جو ہے وہ لوگ دلدل سمجھ رہے ہوں گے لیکن میرے بہت سارے ویورز ایسے بھی ہے جو نہیں جانتے ہیں تو ان لوگوں کو میں بتا دوں کہ دراصل یہ دلدل جو ہے امام حسین کے گھوڑے صاحب جن کا نام زلجنہ ہے تو ان کا شبی یہاں سے نکالا جاتا ہے اور یہی وہ گلی ہے یہ دیکھیں جہاں سے ہر سال با احترام دلدل کو تیار کر کے نکالا جاتا ہے تو یہ دیکھیں اور پیغمبر کے راستے پر چلتا رہے گا تو زندگی کامیاب ہوتی رہے گے مقصد پورا ہوتا رہے گا لیکن جیسے درحال محمد کو چھوڑ دے گا تو جیسے کلم آپ کو لے دان میں ڈالتے ویسے اللہ آپ کو جان میں ڈال دے گا یہ سلوات پڑے محمد وعال محمد پر یادہ انسان کا مقصد یہی ہے کہ آپ جنمیداری آپ کو دی گئی ہے وہ جنمیداری آپ پورا کرتی ہے بھئی میرے پیارے ناظرین و کریم تو ابھی دلدل نکلنے میں تھوڑا وقت ہے ہاتھ میں تو اس لیے میں ابھی آپ لوگوں کو باہر کے طرف بھی لے کر جاؤں گی آس پاس میں جو دکانیں لگی ہے کیونکہ بھئی دلدل نکلتا ہے اور کسیر تعداد میں لوگ اکھٹا ہوتے ہیں یہاں پر تو خریداری بھی کرتے ہیں کچھ کچھ تعداد میں بچے ہوتے ہیں یہ جو آپ لوگ نشان دیکھ رہے ہیں یہ علم امام حسین صاحب کے نام کا ہے اور چلیئے اسی کے ساتھ چلتے ہیں اور باہر کا نظارہ دیکھتے ہیں تو بھئی یہ جو ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ چھوڑے چھوڑے دکانوں کو سڑکوں کے آس پاس لگایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو باہر نکلے ہیں دلدل دیکھنے کے لیے ان لوگوں کا نظر پڑے یہ ساری چیزوں پر اور اگر کسی کو کچھ خریدنا ہو تو وہ خرید سکے گلی کے اندر ابھی میں آپ لوگوں کو لے کر گئی تھی تو وہاں آپ لوگوں نے دیکھا کہ دلدل کو تیار کر لیا گیا ہے ماشاءاللہ اور وہاں پہ نوہا اور ملاد جو ہے وہ جاری ہے بھائی میرے دوستو ایک بار نوہا اور ملاد ہو جائے تو دلدل کو بھی نکال دیا جائے گا کولکتہ کے الگ الگ محلوں سے گزرے گا اور میں آپ لوگوں کو اس وقت کبھی نظارہ دکھاؤں گی فیلحال آپ لوگ یہ چھوٹی موڑے جو دکانیں لگی ہیں وہ دیکھ لیں بھائی دھول بھی ملتے ہیں میں نے تو بچپن میں بہت ساری چیزیں دیکھیں ہیں ایسے دکانوں میں دھول تلوار اور تیر وغیرہ ساری چیزیں ملتی ہیں بھائی میں درخواست کروں گی ماں سے کہ بچوں کو اگر خرید کر دینا ہی چاہتی وہ آپ تو کھلونے خرید کر دے دیں کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ دھول نہ خرید کر دیں کیونکہ دھول بچے جب بجاتے ہیں تو ان لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ محرم کا ایک حصہ ہے جبکہ دھول بجانے سے محرم کا دور دور تک کوئی تعلقات نہیں ہیں پہلے زمانے میں نگاڑا بجا کر جنگ کا آگاز کیا جاتا تھا چلیے اب یہاں تو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے جلوس نکلنا شروع ہو گیا ہے میرے پیارے دوستوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جلوس حسینی کا آغاز ہو گیا ہے بھائی پولیس اس لیے دیا گیا ہے تاکہ کہیں بھی کوئی طریقے کا فساد نہ ہو کیونکہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ جوش میں ہوتے ہیں جلوس حسینی میں جسٹ فر سیفٹی پولیس کو رکھا گیا ہے پورے نگرانی میں ہوتا ہے یہ ساری جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں پورے پولیس کے نگرانی میں نکالے جاتے ہیں یہ دیکھیں سامنے سے سہرہ آ رہا ہے ناظرین و کریم جو لوگ سہرہ یا نشان پکڑے ہوتے ہیں مولا حسین کے نام کا وہ لوگ اپنے اپنے عقیدت سے یہ دیکھیں پیروں میں چپلے پہننا نہیں پریفر کرتے ہیں وہ لوگ ننگے پیر ہوتے ہیں کیونکہ سب کا ماننیا ہے کہ بھائی جب مولا حسین کے نام کا نشان ہاتھ میں ہے ان کا سہرہ ہاتھ میں ہے تو باہترامن وہ لوگ چپلے نہیں پہنتے ہیں ننگے پیر رہتے ہیں خالی پیر رہتے ہیں بھائی محرم کے دوران میرے چانل پر آپ لوگوں کو محرم ہمارے شہر کالکتہ میں کیسے منایا جاتا ہے وہ ساری چیزوں کا ڈیٹیلز انشاءاللہ میں اپنے ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گی بھائی اگر ایسے ویڈیوز اگر آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں اور شیئر کریں بھائی تاکہ جو لوگ نہیں نکل کر دیکھ پاتے ہیں اپنے گھروں سے کہ کالکتہ شہر میں محرم کے چار تاریخ کو کیا ہوتا ہے راستوں پر وہ کم سے کم گھر بیٹھے دیکھیں یہ جلوس حسینی ہے امام حسین صاحب کے نام کا یہ جلوس نکالا گیا ہے اور لوگوں کے زبانوں پر بس ایک ہی نعرہ ہوتا ہے یا حسین لبیک حسین سبحان اللہ تو بھائی ہمارے امام حسین صاحب کا نعرہ جو ہے وہ ہمیشہ بلند رہے گا لوگوں کا حجوم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرے گا اور بھی زیادہ بھیڑ جو ہے یہاں اکھٹا ہوں گی ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر نکلتے ہیں جلوس کو دکھانے کے لیے جو ہر سال محرم کے چار تاریخ کو ہمارے شہر کولکاتا سے نکلتا اور یہ دیکھیں یہاں پہ زلجنہ کا شبی دلدل نکالا جا رہا ہے دو دلدل نکالا جائے گا سبحان اللہ ایک کو ابھی باہر کیا گیا ہے اور ابھی ایک اور آئے گا میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گی فیلحال آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں سبحان اللہ یہ علم امام حسین کے نام کا ہے کہ میرے مولا حسین کا علم ہمیشہ سلامت رہے اور یہ دیکھیں دوسرا دلدل سبحان اللہ سجایا کیا اچھے سے گیا ہے آپ لوگ دیکھ لیں اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں میرے پیارے دوستوں کہ جہاں جہاں سے یہ دلدل گزرے گا جن لوگوں کا اپنا اپنا منت ہے مراد ہے جن کا اپنا اپنا آستہ ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی یہ دیکھیں کنھی کا منت ہوتا ہے دلدل کو دودھ پلانے کا تو وہ ناظرین جو ہے دودھ لے کر کھڑی رہتی ہیں یہ کوئی جلیبی کسی کا چنہ کھلانے کا منت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں کا اپنا اپنا آستہ ہے اپنی اپنی مانیت آئے ہیں بہت ہی امدہ منظر میرے پیارے ناظرین و کریم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھئی دلدل امام حسین کے ذلجنہ کے شبی سے لوگ اس قدر محبت دکھا رہے ہیں یہاں پہ بھئی میں سوچتی ہوں کہ ملاؤن بدبخت شیعتین وقت کا یزید کا کیا حال کہ آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں اس نے امام حسین کو مٹانا چاہا ان کے نام کو مٹانا چاہا لیکن کیا ہوا مدہ علاق برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ہمارے امام حسین کا نام آج اتنا بلند ہے کہ ہر گھر میں آپ کو بچوں بچوں کا نام حسین ملے گا کوئی ماں باپ اپنے بچے کا نام یزید تو نہیں رکھتا یہاں نہیں یزید ہی تو وار کیا ہے بھائی احمد سر کو اسپیشل تھانکس فا دس ویڈیو میری طرف سے بھائی میرے پیارے ناظرین و کریم بچپن سے میں ہر سال محرم کے چار تاریخ کو اپنے شہر کالکتہ میں دلدل کو بڑی شان سے نکلتے ہوئے دیکھتی ہوں اور باعترامن لوگ جہاں جہاں سے دلدل گزرتے ہیں اپنی اپنی محبتوں کو ظاہر کرتے ہیں امام حسین سے محبت بھائی میں سوچتی ہوں بس یہی بات کہ جس شدت سے یزید ملاؤن نے امام حسین کے محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہا اتنی ہی شدت سے اللہ پاک نے امام حسین کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ آج آپ لوگ ان کی دیوانگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ محرم کے دوران امام حسین کے نام کے جلوس کو لے کر نکلتے ہیں چاہے گرمی ہو یا برسات ہو لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں بس محبت میں امام حسین کی چاہت میں ان کے جلوس کو لے کر نکلتے ہیں اور یہ جلوس جگہ جگہ سے ہو کر گزرتی ہیں کولگتہ کے بہت سارے ایریا بہت سارے علاقوں سے ہو کر گزرتی ہے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے مطلب کہ ہمارے شہر کولگتہ کا سمشل ہدا روڈ برائیڈ سٹریٹ بیک بگان والا علاقہ ہے ابھی یہ جلوس جو ہے یہ انٹالی سیالدہ تک بھی جائے گی میرے دوستوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ بھی امام حسین سے محبت رکھتے ہو ان کے چاہنے والے ہو تو بھئی جلوس حسینی کا یہ ویڈیو ہے اس کو ضرور سے ضرور شیئر کریں تاکہ جو میرے ناظرین گھروں سے نہیں نکل پائے ہیں کم سے کم گھر میں بیٹھ کر اپنے اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ لیں کہ ہمارے شہر کولگتہ میں جلوس حسینی کیسے نکالا گیا ہے ہر سال محرم کے چار تاریخ کو دلدل نکالا جاتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسے ویڈیوز اور انشاءاللہ اپنے چینل پر لاؤں گی پورے محرم کے دوران اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میرے سارے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملیں دلدل جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے اور ہم لوگ بھی چلتے ہیں اپنی گھر کے طرف میرے دونستو اگر آپ سب ویڈیو آپ لوگوں کو میرا اچھا لگا ہے انفرمیٹیو لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تو چلیے اب انشاءاللہ ملوں گی بہت جل بہترین ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب اتنا بہت خیال رکھیں بائی بائی چیکرین اللہ حافظ